اسلام علیکم آج ہم سالف کر رہے ہیں نومیریکل کوسٹنز جس کا نام ہے کائنیمیٹکس تو یہ سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کائنیمیٹکس یونیٹ ٹو کے نومیریکل کوسٹنز ہیں جو کہ ٹوٹل سیکس ہیں تو آج کے اس لیکچر میں ہم ہم سالف کریں گے اور باقی تین نومیریکل ہم سالف کریں گے تو آتے ہیں سب سے پہلے ہم نومیریکل نمبر کو سالف کرتے ہیں نومیریکل نمبر نمبر ایک سکواش بال میکس کنٹیکٹ ویڈی سکواش راکٹ ویڈی چینجز ایٹس فلائسٹی فرام 15 میٹر پر سیکنڈ تو 25 میٹر پر سیکنڈ اسد in 0.10 seconds determine the vector acceleration of the squash یہ کہتا ہے کہ ایک squash بال ہے جسے کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں اور یہ racket ہے تو جب یہ بال راکٹ کی طرف move کرتا ہے تو اس وقت اس کی velocity ہوتی ہے initial اس کو ہم consider کرتے ہیں minus 15 meter per second اور یہ towards waste ہے اور جب یہ بال راکٹ سے hit کیا جاتا ہے تو یہ east کی طرف move کرتا ہے اور اس کی final velocity بن جاتی ہے 25 meter per second اور یہ time جو ہوتا ہے وہ 0.10 second ہوتا ہے تو اس کو میں ux بن کرتا ہوں کہ let's suppose یہ ہمارے پاس directions ہیں یہ east ہے اور یہ west ہے یہ north ہے اور یہ south ہے جب یہ بال راکٹ کی طرف move کرتا ہے تو اس کو ہم consider کرتے ہیں west اس direction کو ہم west consider کرتے ہیں اور اس کی velocity جو ہوتی ہے وہ initial velocity اس کو ہم represent کرتے ہیں اور time جو ہے this is equal to 0.10 second ہے تو ہم سے جو required ہے وہ ہے acceleration تو ہم نے acceleration کو find out کرنا ہے تو acceleration کو find out کرنے کے لیے ہم use کرتے ہیں first equation of motion which is equal to vf is equal to v i plus a t تو یہ first equation of motion ہے چونکہ ہمیں چاہیے acceleration تو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں اس initial velocity کو میں اس side پہ لے آتا ہوں تو vf minus v i this will be equal to a into t اور چونکہ ہمیں چاہیے acceleration تو لہٰذا اس کو میں divide کرتا ہوں by t اور اس کو بھی میں t پہ divide کرتا ہوں تو یہ t اور یہ t cancel ہو جائیں گے تو ہمارے پاس رہ جائے گا acceleration is equal to vf minus v i divided by t تو یہاں پہ میں values put کرتا ہوں vf کی value جو ہے وہ 25 meter per second ہے minus initial velocity کی value جو ہے وہ 15 meter per second ہے اور time کی value جو ہے وہ 0.10 seconds ہے تو اس کو میں لکھتا ہوں کہ a is equal to 25 plus 15 divided by 0.10 0 تو this will become equal to 40 divided by 0.10 تو یہاں سے ہمارے پاس value آ جائے گی 400 meter per second square اور یہ چونکہ positive ہے negative ہم نے west کی طرف لیا ہے تو یہ positive ہے تو اس کا مطلب ہے کہ acceleration کی direction جو ہے وہ towards east ہوگی تو یہ اس کا direction ہوگیا ہے اب ہم solve کرتے ہیں numerical question number 2 it says that a golf ball that is initially traveling at 25 meter per second hits a sand trip and slow down with the acceleration of minus 20 meter per second square find the displacement after 2 seconds یہ کہتا ہے کہ یہ ایک golf ball ہے جو initial velocity کے ساتھ move کر رہا ہے اور وہ initial velocity جو ہے وہ 25 meter per second ہے اور وہ heat کرتا ہے sand trip یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گلف گراؤنڈ ہے اور یہ سفید جو ہے یہ sand ہے تو یہ گلف ball اس sand trip کو heat کرتا ہے یعنی یہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور جب یہ اس sand trip کو heat کرتا ہے تو اس کی speed جو ہے وہ slow down ہو جاتی ہے اور acceleration اس کی ہو جاتی ہے minus 20 میٹر پر سیکنڈ سکوئر تو کہتا ہے کہ اس گلف ball کی displacement find out کرے after 2 سیکنڈ تو اس میں ہمیں given data جو دیا گیا ہے اس میں ہے initial velocity یعنی v i this is equal to 25 میٹر پر سیکنڈ اور acceleration ہمیں دیا گیا ہے وہ minus 20 میٹر پر سیکنڈ سکوئر اور تیسرا جو ہمیں دیا گیا ہے وہ time ہے which is equal to 2 seconds اور ہم سے displacement مانگا گیا ہے کہ آپ نے displacement کو find out کرنا ہے after 2 seconds تو اس کے لئے ہم use کرتے second equation of motion which is equal to s is equal to v i t plus half at square تو یہاں بے ہم values put کرتے ہیں تو displacement جو ہے this will be equal to v i جو ہے وہ 25 میٹر پر سیکنڈ ہے اور time جو ہے وہ 2 seconds ہے plus half اور acceleration جو ہے وہ منس 20 میٹر پر سیکنڈ سکوئر ہے اور time جو ہے وہ 2 seconds ہے تو یہاں ہمارے پاس آجائے گا this is equal to 50 minus 80 divided by 2 تو اس کو میں لگ سکتا ہوں کہ this is equal to 50 minus 40 is equal to 10 میٹر لہٰذا جو displacement ہے it is equal to 10 میٹر اب ہم solve کرتے ہیں numerical question number 3 it says that a bullet accelerates the length of a barrel of a gun 0.75 meter long with magnitude of 5.35 into 10 to power 5 meter per second square with what speed does the bullet exit the barrel یہ کہتا ہے کہ ایک گن ہے جسے کہ آپ کو یہاں پہ نظر آرہ ہے گن کو میں نے ریپریزن کیا ہے ایک پسٹل سے اس گن کی بیرل یعنی نالی کی جو لیند ہے یہاں یہ جو آپ کو نظر آرہ ہے وہ 0.75 meter ہے اور یہاں پہ ایک bullet ہے اور وہ bullet start میں ہوتی ہے initial velocity اس کی 0 ہوتی ہے تو جب اس کو fire کیا جاتا ہے تو اس کی acceleration بن جاتی ہے پاور 5 meter پر second square اور بیرل یعنی نالی کی جو لیند ہے وہ ہے 0.750 meter تو ہم سے جو ہے final velocity مانگ گئی ہے کہ اپنا اس کو find out کرنا ہے تو final velocity کو find out کرنے کے لیے ہم third equation of motion کو use کرتے ہیں which is equal to 2 AS is equal to vf square minus v i square تو یہاں پہ چونکہ ہمیں final velocity چاہیے تو اس v i کو میں اس side پہ لیاتا ہوں تو we will get 2 AS plus v i square is equal to v f square یا اس کو میں یوں بھی لگ سکتا ہوں کہ v f square is equal to 2 AS plus v i square تو یہاں بھی values put کرتے ہیں تو we will get v f square is equal to a ki value جو ہمیں دی گئے ہے وہ ہے 5.35 into 10 to power 5 meter per second square ہے s ki value جو ہے وہ ہے 0.750 meter ہے initial velocity جو ہے وہ 0 ہے تو یہاں سے ہمارے پاس آ جائے گا v f square is equal to 8.025 into 10 to power 5 meter square per second square آ جائے گا تو یہاں پہ میں under root لینا ہے تو جب میں under root لوں گا تو v f جو ہے this will be equal to under root 80 0.25 into 10 to power 4 meter square per second square تو یہاں پہ اس کو میں اس سے بھی لگ سکتا ہوں تو یہاں سے ہمارے پاس final answer جو آئے گا وہ 8.96 into 10 to power 2 meter per second تو bullet جو ہے وہ barrel کو جو cross کرتی ہے یعنی بندوق کے نالی سے جو نکلتی ہے وہ speed کے ساتھ نکلتی ہے تو یہ ہو گئے 3 numerical questions of chapter 2 نیکس لیکچر میں ہم باقی 3 numerical questions solve کریں گے Thank you